ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم کی مجھے اینا لیٹس کوٹ ویڈانا جی تو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں بڑی مجھے دار سی ریسپی دیکھنے میں بہت ہی مشکل انڈا پراتھا بنانا سکھا رہی ہوں سب سے پہلے یہ کچھ انگریٹینٹس ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سا انڈا پراتھا یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک انڈا جس کو میں سب سے پہلے اچھے سے پھینٹ لوں گی سمپل سا میتھرڈ ہے بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت جلدی پانچ سے سات منٹ میں بڑے زبردست قسم کے آپ پراتھے جو کہ بریک فاسٹ لنچ میں آپ کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے بچے سے بہت زیادہ لائک کریں گے یہ دیکھیں یہ انڈا بہت آسانی سے اچھے سے میں نے پھینٹ دیا ہے اور اس کے بعد نیکس جو میں اٹھ کرنے چاہی ہوں وہ تقریباً ایک پیالی کے قریب اس میں دودھ ہے اس کو بھی ہلکا سا ہمیں سنڈے مچے سے مکس کر دوں گی اس کے بعد نیکسٹ میں اس میں اٹھ کرنے چاہی ہوں میدہ وہ بھی تقریباً ایک پیالی یاد رکھئے دودھ کی اور میدہ کی کوانٹیٹی سیم ہو اگر میں نے ایک کپ دودھ ایڈ کی ہے تو اس میں ایک کپ ہی میدہ ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو پراتھے زیادہ بنانے ہیں تو آپ ان کے انگریڈینٹس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں یہاں پر آلماسٹ تین پراتھوں کا مکسچر بنا رہی ہوں تو میرے انگریڈینٹس اور ان کی کوانٹیٹی اسی کے حساب سے ہیں آپ ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں سٹیپے سٹیپ میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہوں جن کو آپ نے فاؤلو کرنا ہے سب سے پہلے میں اس میں چھوٹے چھوٹے سائز میں میں نے کٹنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بلکل اس کو اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ بڑا نہیں اس میں جا رہا ہے یہ کوریانڈر جو کہ میں نے باریکسہ کٹ کی اس کو چھوچے سے دو کہ وہ میں نے اس میں سارا ایڈ کر دیا ہے اس سے اس کی لکھ اور ٹیسٹ خوبصورت آتا ہے اور یہ تھوڑی سی اس میں سبز مرچیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کی ہوئی ہیں یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں مرچیں اور سپائسز میں نہیں کرنے والی آپ چاہیں تو اپنے مطابق اس کو زیادہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں بلکل اسی طرح سے میں نے بھائل کی ہوئے ٹومیٹوز ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہز بزائی کا نمک لاسٹ میس میں جا رہا ہے یہ رڈ چلی فلیکس بیج والی سرخ میرچ آپ چاہیں تو مرچ کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں یہاں پہ بیج والی میرچ یوز کر دی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ تکھا اور مزیدار ہوتا ہے یہ ہماری انگریڈینٹس سارے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اس کو کریں گے اب اچھے سے مکس جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹریکسچر ٹریڈی ہو چکا ہے بہت ہی آسانی سے انفیکٹ دو سے تین منٹ میں یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس میں بلکل یہ پراتھا بنانے کے لیے ہمیں آٹھا گھننے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے چیزوں کو مکس کریں اور چلتے ہیں پراتھا بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہلکا سا آئل ایڈ کر دیا تھا توے پہ اس طرح سے اس پہ میں نے یہ مکسر تھا اس کو پہلا دیا ہے اور کوشش کریں گے ہم اس کو گول کر دیں یہ بلکل پرلی گول نہیں ہوگا بٹ ہمیں اسے تھوڑا سا شیب میں لانا ہے اس طرح سے آپ بلکل اس کو کر سکتے ہیں اور لو میٹیوم فلیم پہ ہمیں اسے بنانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں آپ اس کی لوک دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ایک سائٹ پہ اس کو تھوڑا سا کو کرنے کے بعد اوپر ہم اس کے دوبارہ سے سائل کی گریسنگ کرنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے میڈیوم فلیم لو میڈیوم فلیم انفیکٹ اور تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہم بوش کرتے جائیں گے اور تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے ہم اس کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے اور ہلکا سا بلکل اس کو بوش کرتے جائیں گے اور دیکھیں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آ چکا ہے پراتا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسی طرح سے دو پراتے ریڈی کر گئے تھے جو میں نے مکسٹر بنایا تھا اس کی کونٹیٹی کے حساب سے ہمارا تین سے چار پراتے اس ٹیکسچر سے بنا سکتے ہیں جی تو یہاں پہ ہمارا پراتا ہو گیا ماشاءاللہ سے ریڈی اور دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی ان کی لپی خوبصورت ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بچے بہت زیادہ لائک کریں گے بچوں کو سپیشلی لنچ میں مدرز اس کو دے سکتی ہیں وہ ضرور کھائیں گے کچپ سے کسی بیچے سوز سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف میرے چاندوں کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ